دو ہزار اٹھانہ میں سپریم جیوڈیشنل کونسل کی جانب سے اپنی برطرفی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے والے اسلام آواز ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ اپنی بات چیت کے بارے میں جرنل فیض خمید کے پاس سنانے کے لیے کوئی مختلف کہانی ہو سکتی ہے پروگرام ہیڈن ٹروٹ سے آپ کے حدمت میں حاضر ہوں کرنہان سپریم کورٹ نے جج شوکت عزیز صدیقی کے کیس میں جمنے کو سابق انٹیلیجنس سربراہ جرنل فیض اور دیگر کو نوٹس جاری کر دی ہیں عدالتی نوٹس یا پھر دو ہزار اٹھارہ میں شوکت عزیز صدیقی کی جانب سے آئد کردہ الزامات کے حوالے سے موقف معلوم کرنے کے لیے میڈیا جرنل فیض خمید سے بات نہ کر پایا تاہم ایک ذرائع جس کا دعویٰ ہے کہ اس نے اس معاملے پر جرنل فیض سے بات چیت کی ہے اس کا کہنا تھا کہ ریٹائر جرنیل کے پاس سنانے کے لیے لگ کہانی ہو ذرائع کا کہنا تھا کہ جرنل فیض اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ ان کی ثابق جج سے ملاقات ہوئی تھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ فیض حمید نے اپنی ڈی جی سی کی حیثیت سے تکروری کے دوران اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جرنل نوید مختار کے کہنے پر ریٹائر جج سے ملاقات کی تھی ذرائع کے مطابق بات چیت کا موضوع اپارہ اسلام آباد میں آئی ایس آئی ہیڈکوارٹر کے سامنے سڑک کھولنے کے حوالے سے جسٹس صدیقی کا حکم تھا انہوں نے جنرل فیض کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ابتدائی طور پر ایک برگیڈیر کو جسٹس صدیقی سے ملاقات کرنے اور سڑک کھولنے کے لیے حضالت کی ہدایت میں شامل حساسیت پر بات کا کام سوپا گیا تھا بتایا جاتا ہے کہ دہشتگردی کے حطرات کے پیش نظر آئی ایس آئی ہیڈکوارٹر کے سامنے آبارہ روڈ کو بلوک کر کے موڑ دیا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ آئی ایس آئی کے برگیڈیر سے کہا گیا تھا کہ وہ اسلامباد ہائی کوٹ کے جج کو معاملے کی حساسیت سے آگاہ کریں اور ان سے فیصلے پر نظر سانی کے لیے کہیں کہا جاتا ہے کہ دونوں کے درمیان ملاقات اچھی نہیں رہی بات میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے ڈی جی سی میجر جنرل فیض حمید اسی برگیڈیر کے ساتھ اسلامباد ہائی کوٹ کے جسٹس سے ملاقات کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ملاقات ڈی جی آئی ایس آئی کی آشیر آباد سے ہوئی تھی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ فیض حمید نے جج سے ان کی سرکاری رہائشگاہ پر ملاقات کی انہوں نے ابتدائی طور پر برگیڈیر اور جج کے درمیان بات خراب ہونے پر افسوس کا اثار کیا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آئی ایس آئی کے ڈی جی سی نے سڑک کے مسئلے کے حوالے سے آئی ایس آئی کی درخواست پر دباؤ ڈالا تھا لیکن اسلام آباد ہائی کوٹ کے جج نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور ڈی جی سی سے کہا کہ وہ اس پیسلے کے خلاف سپریم کوٹ سے رجوع کرے جسٹس صدیقی نے آئی ایس آئی پر ادلیہ کے معاملات میں مداخلت کا الزام آئیت کیا اور کہا ہے کہ ایجنسی کے کچھ افسران اسلام آباد ہائی کوٹ کے بینچوں کی تشکیل میں حیرہ پھیری میں ملوث ہیں انہوں نے عدلیہ پر ملک میں جمہوری اقدار کو پامال کرنے کا الزام بھی آئیت کیا جسٹس صدیقی نے یہ الزام بھی آئیت کیا ہے کہ جنرل فیض چاہتے تھے کہ نواز شریف اور مریم نواز دو ہزار اٹھارہ کے انتہابات کی سیاسی جوڑ توڑ کے لیے جیل میں رہے جسٹس صدیقی کو گیارہ اکتوبر دو ہزار اٹھارہ کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا اس کے بعد جج نے دو ہزار اٹھارہ میں سپریم جوڈیشنل کانسل کی جانب سے اپنی برطرفی کو چیلنج کیا تھا اور تیرہ جون دو ہزار بائیس کو آئینی درخواست کی آخری سماعت کے بعد سے ان کا کیس جاری ہے جسٹس صدیقی نے اپنی درخواست میں جس کی عدالت عزمہ اب ملاخر سماعت کر رہی ہے اس صدا کی ہے کہ وہ سامات ہائی کورٹ کے جج کے طور پر ان کی برطرفی کا نوٹفیکیشن غیر قانونی قرار دیا جائے جسٹس صدیقی کی نمائندگی سینئر وکیل حامد خان کر رہے ہیں جبکہ ترخواست میں اسلامباد بار اسوسییشن اور کراچی بار اسوسییشن کو بطور فریق شامل کیا گیا ہے